اسلام علیکم ناظرین بڑا ترا بتک دی چن چڑھ گا مو ہے ترا بتت پیس دیا دیا ہے تک تکری جا بتکا بڑی بجٹ کیا تو بتت پیس گیا غلیب فرینڈلی بطت تو ہے وہ پیس گی غریب فرینڈلی غریب کیسے دا فرینڈ ہوں دا ہی نہیں غریب آدمی کو کون فرینڈ بنو دا بجٹ غریب فرینڈلی ہے غلیب فرینڈلی اس میں غلیب کے بھلے فائدے ہونے دارے ہیں غلیب کی جو سیلری ہے تن ساتھ ہو ہے وہ ڈبل ہو دیئے اور اس کو جو بونس دیا جائے گا وہ دیڑھ لاکھ سے بڑھا کر تین لاکھ تک دیا جائے گا اور ساتھ اب موٹ سیکلیں بھی دی جائیں گی اور چیزیں جو ہے سچی تھی جائیں گی پٹرول بھی سچا تھی جائیں گی خبر دے لہوں بھئی خبر دے لہوں سگزیاں سستی ہو لی ہیں ڈالیں سٹھی ہو لی ہیں اور جناب تیسی تو بیٹی کے لیے دہر چاہی ہوگا تو وہ بھی دے دیا جائے گا ڈوٹی دیا جائیں گے کپڑے دیا جائیں گے روٹی دیا جائے گا مطان دیا جائے گا عوام کو ہر چیز دے جائے گی اس کو صرف موک دی جائے گی اور انہا کچھ چلپ پر نہیں دیا جو چیزیں تو دینڈی ہیں غلیب فلیلی بچت آ دیا ہے جو میں سب بتا لہوں یہ حکومت دینے ڈالی ہے غلیب تو اچھا بیٹھ جائیں اصل میں بات یہ ہے ہمارے مہمان ہیں میاں جاویز صاحب پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں سینٹرل کمیٹی کے ممبر ہیں سپورٹس کے ہیڈ ہیں پنجاب کے میاں صاحب یہ ایک تنزیہ رپورٹ تھی کہ جس غریب کے نام پر آج تک ستر سال سے یہ ہمارے حکمران سیاست کرنے آ رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں وہ یہی خواب دکھاتے تھے کہ روٹی کپڑا مکان ملے گا علاج مفت مہیا کیا جائے گا تعلیم ملے گی آسودگی ہوگی خوشحالی ہوگی اور کچھ نہیں ہوا کچھ نہ ہونا تو الگ ہے کوئی سنجیدہ مخلصانہ کوشش نہیں ہوئی نیتی نظر نہیں آئی حکمرانوں کی طرف سے کہ وہ غریب کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں شاہ صاحب دیکھیں یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ دونوں رول اس وقت ادا کر رہی ہے اپوزیشن بھی کر رہی ہے اور گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ اور ان کو دیکھیں یہ پچھے چونتیس سال سے اقتدار میں ہیں جب بھی الیکشن آتا ہے تو اس دوران یہ کہتے ہیں کہ آج ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ جو پیسہ یہاں سے لوٹا گیا اس کو ہم واپس لائیں گے اس کے بعد ہم غریب کی پہلی کے لیے ان کے لیے ہم یہاں پر مکان بھنائیں گے ان کے لیے جو مہنگائی کا طفان آیا ہوا ہے اس کو واپس لائے جائے گا جبکہ اس کے بریکس اب جاتے ہوئے انہوں نے ڈالر جو ہے ایک سو بیس روپے کا کر دیا ہے اب ڈالر جب ایک سو بیس روپے کا ہوگا اب جتنی چیزیں امپورٹ ہوں گی تو اس کی آپ کاسٹ آپ نکال لیں کہ آج سے تین مہینے پہلے چار مہینے پہلے جو تھی اب اگر ایک روپے تھی تو اب وہ ایک روپے پینتیس پیسے چالیس پیسے پہ اب چلی گئی ہے اب یہ غریب آدمی کی بات کرتے ہیں تو غریب آدمی کی جو سیلری ہے جو ایک مزدور ہے اس کی منتلی جو انکم ہے وہ پندرہ ہزار سے اٹھارہ ہزار بیس ہزار اکیس ہزار تک ہے تو میں یہ ان سے کہتا ہوں یہ جنہوں نے پورے پاکستان کا بجر بنایا ہے ایک غریب آدمی کے گھر کا بھی بجر بنا دیں کہ یہ جو بیس ہزار اکیس ہزار میں سے وہ کتنے بجلی کا بل دے گا کتنا گیس کا بل دے گا کتنے میں وہ بچوں کی فیصے دے گا کتنے میں مکان کا قرآہ دے گا اور کتنے میں وہ کھانا کھائے گا یا گاز کھائے گا یا مٹی کھائے گا یہ حقیقت کی باتیں ہیں جو کہ یہ سیاستدار جو ہے خصوصی طور پر خاص طور پر یہ بیڑا غرق جو ہے پیپلز پارٹی اور مسلمی نون نے کیا ہے انہوں نے اپنے فرینلی اپوزیشن کی اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا مینہ صاحب آپ کے سامنے اب یہ چیلنجز ہیں اور کیا پی ٹی آئیک نے گیارہ نکات دیا کہ اسے نہیں پتا کہ اتنے مسائل اور اتنے مسائب سامنے کھڑے ہیں کوئی سٹریٹیجی دی نہیں گیارہ نکات دے دی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے معاشی بحالی کیسے ہوگی کرزوں کی ادائیگی کیسے ہوگی اور نئے کرزوں سے آپ بچیں گے کیسے وہ پروڈکٹیوٹی کہاں سے آئے گی سب سے پہلے جو ٹیکس سیشن کا نظام ہے جہاں بھر جو ٹیکس کی وصولی ہے اس کو صحیح پراپر چینل سے کیا جائے گا اور اس میں جو ہے پاکستان کی جو مسائل ہیں ان کو بڑھایا جائے گا نہیں ٹیکس کیا کریں گے ٹیکس میں کیا کریں گے وصولی کیا کریں گے اس میں یہ ہے کہ جو اپنا اچھے عالی افسران ہیں ان کو لگایا جائے گا اور اس کے لیے اس ٹیکس کے نظام کو آسان بنایا جائے گا اس وقت جو ٹیکس کولیکشن ہے اس کا ستر فیصد جو ہے وہ ملازمین کی جمعوں میں جاتا ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس سے پوچھیں کہ اس کے حالات کیا ہیں یہ کون ہے یار جی اے غریب آدمی ہو رہے ٹرمپ نو بہت جمع کروں گا ہے غریب آدمی ہے غریب آدمی ہے چٹی شلٹے کالا مون دے رہا وہ جالا چلنڈے ہیں تیرے حالات کیسے ہیں رنگین تیرے حالات کیسے ہیں اے غریب آدمی ہے میرے کپڑے پاٹے پایا رکھت ہوتی پاٹی پایا روٹی کھار نونی آگی گیا سمدہ کونٹی ساڑے گا بیٹا نظر آرہے ہے تیرا مو پاٹا پایا باقی چیزیں پچھے رہے گی مو پاٹا پایا پکیا مو پاٹنا ہورگی ہوگا اور شوکی خان اے جو تو حسدہ لگ رہا ہے چولے چے سفیدی ہوئی ہے مو پاٹا پایا مجھے گا تینوں برکل ہے حقیقت ہے اور اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ عام آدمی جو ہے وہ تو پستہ چلا جا رہا ہے اچھا آپ بھی جو ہے کہہ رہے ہیں اس بات کو یہ ریالیٹی آن گراؤنڈ ہے اور عام آدمی کے مسائل کی طرف یہ بہت بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ایسے لیڈران اس قوم پر مسلط ہوئے جنہوں نے اپنی جیبیں بھری اور یہاں سے لوٹ کر فرار ہو گئے باگ گئے جے پا پڑھا تو کنی سی مینہ صاحب انہوں نے ٹک پڑھ لے اب ایک لاؤسٹ ہوپ ہے انشا اللہ ابراہر خان ہمارے پاکستان کے لیے ساڈہ کاخنی بندے آئے اور ہی سوٹ کر پڑھ آئے اب اگر نے کوئی کوڑ کٹا میں بایا تو بھائے انجی کر کے ٹھے ہاں آئے ایک کوڑ میں ریالیٹیشن دلی ہے یہ تو اچھی بات ہے بری بات مش viverت میں بات کر رہا ہوں میں بات کر رہی ہونی ہوں ریوی نیشہ سے لائے نہیں ساتھے پروگرام باچکا رہا ہے شکرہ نہیں دا چکرہ ہوں یا جا ہم دیں مقاند مقاند اسی بیان صاحب کہنے اسی بارم دن دن مجھے مقاند لنڈا پینناک بری بات نہیں ہے ہم سب پیندے ہیں کوئی ایسی بات نہیں مانتے نہیں ہے پیندے سارے ہیں اور یہ کوئی بری بات نہیں لباس ہے اور میں ہماری بلا کہہ رہا ہوں مجھے کوئی اس میں آر رہنگی ہے کہ ریلیویٹیشن سے لائے ہم یہ تبدیلی ہے ریلیویٹیشن تو میں نے کہا چرس سے لائے نہیں نہیں بیسے بات سنیں میاں صاحب یہ ہے نہیں وہاں سے یہ اس کی صلاحی بتا رہی ہے چکمہ نہ دیں ہمیں بھی بتائیں ریلیویٹیشن تو آیا خواجہ سادھ رفیق نے گفت کی تینر یہ بتائیں آپس کی بات ہے کہ جو اتنی جو بری معیشت ہے اور جو صورتحال بین الاقوامی ہے اب جیسے آپ نے ٹیکس کی بات کی دس لاکھ لوگ ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں اچھا اب ٹیکس نیٹ بڑھانے کی ضرورت ہے بڑھا کوئی بھی نہیں رہا وہ لوگ کہتے ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں جو ٹیکس پیئر ہے جو فائلر ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تو سوائے نچوڑے جانے کے اور کوئی بینیفٹ نہیں ہے ہمیں ہی آکے وہ کستیں ہمیں نچوڑتے ہیں فائلر تو بچارہ فائلر ہو کے برباد ہو گیا ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے کیسے مجھے بتائیں کیا کلی آپ کے پاس اس میں دیکھیں جو بھی پاکستانی ہے جس کا بینک میں اکاؤنٹ ہے تو اس کو اکاؤنٹ فار اس کا ہونا چاہیے کہ اس کے پاس جو آمدن آئی ہے پہلے تو اس کا کیا ریسورس ہے اس کا کیا کاروبارہ ہے بارے سبوت اس کے کیا ہے انہوں نے تو یہاں تک کر دیا ہے پڑے پڑے پیسے کہتے ہیں اس میں سے بینک جو ہے وہ کھینجتا چلا جاتا ہے اب بینک ساری رپورٹیں دیتی ہیں جتنا پیسہ ہے کاروباری لوگوں نے بینکوں میں پیسے رکھنے چھوڑ دی ہیں بینک میں پیسہ رکھیں تب ٹیکس اس کو نکلوائیں تب ٹیکس اتنا تو کر رہے ہیں جب آپ لگائیں گے ایک لاکھ روپے پہ آپ چھے سو روپے جو کٹیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر لوگ میرا جو ہے وہ اپنی تجوری میں رکھیں گے پیسے ٹرانزیکشن جو ہے پھر تو وہ ختم ہو جائے گی اس کے لیے میں ڈار صاحب اپنا کونچ کر کے یہاں سے جا چکے ہیں ملک کی مشہد کا بیڑا غر کر کے آپ اپنا بتائیں بی ٹی آئی نے واضح پلان تو کوئی دیا ہی نہیں ہے واضح پلان سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی پاکستانی قانون سے بالا تر نہیں ہوگا قانون کی بالا دستی ہوگی جب قانون کی بالا دستی ہوگی تو اس کے بعد پھر ہر چیز کنٹرول میں آئے گی اور ہر ایک بندے کو انصاف ملے گا اس کے لیے روزگار ملے گا انڈسٹریز کھلیں گی انڈسٹریز چلیں گی تو چمنی سے دعا نکلے گا تو یہ ملک ترکی کرے گا انڈسٹری تو واقع چل سکتے ہیں فیکٹری ہیں چل سکتے ہیں ساڑی کے لیے فلم انڈسٹری ہی نہیں چل سکتے ہیں سکتے ہیں چل سکتے ہیں پھر چل سکتے ہیں یہ کون ہے یہ کون ہے یہ چکندر ہے اور طلیق پی آئیے یہ جگردے بچھا ترجمہ کرنا ہو کھا ہے چکندر ہے چھاڑ دیو فکی یہ جگردہ نہیں کرتے ہیں یہ افسوس ہوگا چمگادر ہے چکندر ہے تو اسی ترجمہ صحیح کر دیو باقی ٹھیک ہے خوبصورا غریب آدمیر کچھ سوچو پی ٹی اے کی سوچنا ہے کہنے یہ قنون دی بالا دستی ہو قنون دی بالا دستی تھی انہی ہے کہ ایک بندہ کلہ جاندے ہیں موٹر سائیکل تے سہر تے لالا یہ وی اے کلہ کولو جاندے ہیں نمبر پلیٹ تو کہنے سر جائے اس حوالے سے ابھی کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا ہے کہ دو پاکستان نہیں ایک پاکستان یہ ہے ہمارا اعلان یہ ہے خصوصی طور پر خاص طور پر اپنے جو مارے غریب بھائیاں ان کے لیے ہے کیونکہ قانون کا اطلاق جو سائیکل چور ہے بچارہ وہ چھے مینے دو سال وہاں سڑتا رہتا ہے جس کے بعد پیسے ہیں وہ ڈکیتیاں بھی کر رہے ہیں چوریاں بھی کر رہے ہیں بڑے بڑے ڈاکیں مار رہے ہیں اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے دو پاکستان یہ ہیں کہ ادھر پرائیویٹ سکول ہیں سرکاری سکولوں کے حالات خراب ہیں پرائیویٹ ہسپیٹل ہیں سرکاری ہسپیٹلوں کی حالت ہی کوئی نہیں ہے دیکھتے ہیں اس حوالے سے کے پی کے میں اس وقت وہاں پر ایک لاکھ بیس ہزار بچے جو کہ پرائیویٹ سکول میں پڑھنے جاتے تھے اب وہ وہاں پر جو سرکاری سکول ہیں وہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایڈوکیشن کا میار وہاں پر کتنا بلند ہوا ہے پرائیویٹ سکول آنے میں سر جی ایسی لگے اندھے نے بچے بڑی اچھے طریقے نہ پڑھ دینے ایلی ڈی گئے نہ لگیں انہیں بچے کمپیوٹر خیر دیں غریب آدمی رہا بچہ لیکھو تو صحیح تو اپا بے جدہ جدہ چھاں آ رہی ہو تو رودہ تلیم جا رہی ہے ٹار کھچکے لوکی جا رہے ہیں نیمتے تھلے بچے پڑھنے دینے جینل پہ تو پھنسیاں یہ بلکل آپ پہ صحیح کہہ رہے ہیں یہاں سے آپ سو کلومیٹر دو سو چلے جائیں تو وہاں پر سکول میں گوڑے بھی ملیں گے آپ کو کھوتے ملیں گے وہاں پر بندے ہوئے یا وہاں پر متعلقہ جو ایم پی اے مینے ہے یا بدماش ہے اس کا ڈیرہ بنا ہوا ملے گا وہاں پر سکول نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی ویسے وہاں پر ہر مینے کے بس آپ سے سیلری بھی جا رہی ہوگی بیلی کے بل بھی جا رہی ہوگی سب کچھ جا رہا ہوگا لیکن تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی یہ ایسی سینکڑا مثالیں اس وقت گوہمین آف پجاب کے زیرے سرسائے ہو رہی ہیں کے لئے قلعہ نام کی ہے وہاں據 چیزیں اے نکتنے آپ نے ٹیرے ممتے پتے ہیں میں من ، میں socio سب ملک ٹھروں کوAAAA یا کربپ ٹھائی نہیں ہمم اوپا ٹھائی ان کے ضرور دنede ان کے دنی طور پندند کی کپ ٹھائی نام کی ہے آپ کا جاند کریں اس پہر ہیں لکھائی نمی جو نمی سو کی dessus کھائی ہتی ڈمر رو dib بیڑا گھرک جائے بس کر دیو اے اور میرے خیال میں پائیا چھچڑے لیا دیاں گا چپ کر دیو اور میرا خان ناکہ اللہ دے یہاں میں مہم پانے کے جاوہاں گا بہت اچھے خوش ہو گیا اے اوبامہ دے ابو چپ کر دیا اے کرس گیل دے گوڑے چپ کر دیا اے ڈی جے براو دے مامو چپ کر دیا بہت اچھے بہت اچھے بس 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 ایک چھوٹا سا وطفہ ہے اس کے بعد حاضر ہوتی ہے بہت اچھے 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 موسیقی ب squadہ